یہ پریتھی پٹیل نام سنا ہے پریتھی پٹیل وہ لنڈن انگلنڈ کی انٹیریا منسٹر ہے وہ کدھر کی ہے انڈیا کی ہے وہ دوسرا اٹرنی جنرل بریٹن کا کون ہے وہ بھی ایک اور انڈین ہے کہ یہ آدمی اس وقت ایسے حرکتیں کرنا لگتا ایسا ہے کہ صرف اور صرف دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کے گھر میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار ہندوستان کو ٹھہرہا جاتا ہے اب عمران خان نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف جو بھی پاکستان کے بھید کھول رہا ہے اس کے پیچھے بھارت ہے کیا اتنی بڑی بات ایک پرائیم منسٹر کے موں سے آنے چاہیے زفرہ لالی نے آج کی ویڈیو میں چیک چیک کر بتایا ہے کہ نواز شریف کے مدے پر بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے اور بھارتی میڈیا اس کو انتراشتری سطر پر پیش کرنے جا رہا ہے پہلے سے ہی مشکل میں پڑے پاکستان کی انتراشتری فجیحت ہو رہی ہے پاکستان کی اوپوزیشن کو سرکار سہن نہیں کر پا رہی ہے نواز شریف کی سپیچ پر بھی پیمرہ نے پابندی لگا دی ہے آج کی ویڈیو میں زفرہ لالی سمینہ پاشا اور عمران یاکوب خان نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو حالی صاحب آپ کے نزدیک کیا معاملہ ہے یہ تو ہم نے چیز محسوس کی کہ انڈیا میں ان کی تقاریر کے کچھ حصوں کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کچھ بھی ہوئے ہیں لوگ کے دیکھیں جی ہمارے موقف کی ترجمانی ہو رہی ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ انڈیا کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے یا یہ محض اتفاق ہے کہ ان کی کسی بات کو انڈیا سے فائدہ مل رہا ہے کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا وقت ہے جو اس سے زیادہ dangerous ہو سکتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ پاکستان اور انڈیا کا ساتھ isn't it likely کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں یہ ہونے والا ہے بہت لوگ کہہ رہے ہیں neutral لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت چھڑ سکتا ہے اور کہتے ہیں ہوگا اور میں بھی سمجھتا ہوں جنگ ہوگا اور میں ہر وقت یہ کہتا رہا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے جو حرکتیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پہ کوئی سسپیشن نہیں آتا شک نہیں پڑتا آپ اس کو شادی پہ بلاتے ہیں آپ کے پوتے پہ کے شادی پہ آپ بلاتے ہیں آپ جاتے ہیں ہندوستان اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ حریت سے مت ملو جو ہر پرائم منسٹر ملتا ہے اور آپ اس کو نہیں ملتے ہیں حریت سے کشمیریوں سے وہ کیوں آپ کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جندال کے ساتھ جو آپ کے خوفیاں باتیں ہوتے ہیں مری میں ہوتا ہے یا ڈلی میں ہوتا ہے یا لنڈن میں ہوتا ہے کیا وہ یہ ایک پیور ایکسیڈنٹ ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقع ایکسیڈنٹ ہیں کوئنسیڈنٹ ہیں اس میں کچھ نہیں ہے یہ ٹائمنگ دیکھئے کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایم ویری سوری ایویڈنس نہیں ہے اب تک کہ انہوں نے کچھ کیا ہے بلکل میں مانتا ہوں اور ایویڈنس ویٹی ایویڈنس ہونا چاہیے ہندوستان کا وربل سپورٹ کافی نہیں ہے میٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے ہندوستان کو اگر یہ ایک سازش ہے تو کنسپریسی کا بھی کوئی میٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے مگر یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ یہ آدمی اس وقت ایسے حرکتیں کرنا لگتا ایسا ہے کہ صرف اور صرف دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے حلالی صاحب ان کی خواہش اپنی جگہ یہ کر پائیں گے وہ کیونکہ میں تو آج یہ بھی خبر دیکھ رہی تھی کہ جو عدالت نے ناقابل زمانت نون ویلیبل وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں ان کی ابھی تک وہاں پہ ریسیو نہیں وہ کروا پارے اگرچہ ہم نے وہاں پہ بریٹش گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھا سپیشلی ان سے بھی کہا کے کروا کیسے لائیں گے ہم انہیں دیکھئے آپ مہربانی سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ریسیو نہیں کروا رہے ہیں سب کو پتا ہے دنیا کو پتا ہے کہ وارنٹ سرب ہونا ہے اور وارنٹ کو وہ سرب نہیں کرنے دے رہا ہے تو ریسیٹ ویسیٹ کی یہ چھوٹی باتیں آپ بھول جائیں میں آپ کو دو تین چیز بتاتا ہوں بڑی ضروری ہے ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا خیال یہ ہے کہ بریٹش گورنمنٹ کو آپریٹ کرے گی یہ پریتھی پٹیل نام سنا ہے پریتھی پٹیل وہ لنڈن انگلنڈ کی انٹیریا منسٹر ہے وہ کدھر کی ہے انڈیا کی ہے وہ دوسرا اٹرنی جنرل بریٹن کا کون ہے وہ بھی ایک اور انڈیا نے وہ اس کے میں نہیں کہتا کہ وہ بائست ہیں وہ بریٹش ہو گئے ہیں بلکل صحیح ہے مگر تھوڑا سا بھی اگر کچھ گنجائش ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہندوستان کی بات کی سننے کی کوشش کریں گے مگر وہ بھی چھوڑیں یہ آپ آ جائیں مسائل یہ کیا کہہ رہا ہے نواز شریف کیا کہا کل اس نے کہا کہ پاکستان ایک ٹومہا ہاک مسائل کو ریورس انجینئرنگ کر کے بنایا مطلب کیا ہے آپ کو کہنے کا کہ ہمارے پاس یہ سائنس کی کیپیبیلیٹی نہیں تھی بلکل صحیح ہے نہیں تھی مسائل کے طور پر نہیں تھی تو کیا ریورس انجینئرنگ نہیں ہوتا ہے جپان نہیں کرتا ہے چین نہیں کرتا ہے اور اگر ایک اچھا ہتھیار ملا ہے جسے ہم دشمن کو مار سکتے ہیں کیوں نہیں کریں ریورس انجینئرنگ مگر اگر سچ ہو سمجھے وہ سچ بھی اوبان بھی لیتا ہے مگر اگر وہ سچ ہو تو یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کو بریچ کرتا ہے دیکھیں یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے میری بات آپ مانیں یہ آدمی اس کو اب موقع ملا ہے کیوں نہیں کورٹس کو کیوں نہیں موف کیا بھئی دو سال تک تو ادھر تھے کیوں نہیں موف کیا کورٹس کو دشمن کا فائدہ ہو رہا لیکن اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا اپنائی جاری ہے واقفانحال کی بڑی خبر ہے اسی حوالت سے میں عمران صاحب سے جان لیتی ہوں عمران صاحب کیا کہتے ہیں واقفانحال اگر یہ اتنا سیریس معاملہ ہے جیسے کہ ہم سب کو بھی اس کا اندازہ آپ لوگوں نے بھی اپنی گفتگو میں گاشر رکے تو پرائم منسٹر صاحب نے کیا سوچا ہے بس آکے وہ تقریر کر کے یا اپنا بیانیاں بتا کے وہ ہو جائیں گے یا رک جائیں گے یا کوئی کارروائی کرنے والے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں سیاست میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ویسے بھی بیان کر دی جاتی ہیں لیکن پرائم منسٹر کے منصب پہ جب کوئی وزیراعظم کے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے بات نہیں کرتا عام طور پہ اب اگر عمران خان صاحب اتنے ڈیٹرمن ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو عوام عوام کے سامنے یہ بات بھی ضرور لانی چاہیے کیا کیا واقعی ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ بڑا ایک سنگین الزام ہے یہ کسی پہ بھی لگایا جائے تو یہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں لہٰذا اگر واقعی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ عوام کے سامنے لائیں تاکہ عوام کو بھی اس بندے کا صحیح چہرہ پتا چلے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور اگر ایسی ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ایسی کو بات نہیں کرنی چاہیے سب سے زیادہ ہمارے واقفہ نے آل کا بتانا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ بولے ہی وزیراعظم اور وزیراعظم نے اس میں یہ کہا ہے اپنے لوگوں سے کہ جناب یہ جو نواز شریف ہیں اس پوری میٹنگ کا ایک ہی ایجنڈا تھا ون پوائنٹ ایجنڈا اور تھا میاں نواز شریف انہوں نے کہا یہ نواز شریف جو ہیں یہ مودی کا بیانیاں لے کے چل رہے ہیں مودی کا بیانیاں بیان کر رہے ہیں اور وہ اداروں میں اور اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی الزام آئد کیا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی ملک میں ایسی محول اور فضا بنائی جائے کہ جس سے اداروں میں اور عوام کے درمیان کوئی نفرت پھیلے لیکن انہوں نے کہا اداروں کا دشمن ہمارا دشمن ہے لہٰذا ہم اب اس بات پہ آپ میری بات ذہن نشین کر لیں کہ اب ان کے ساتھ کوئی رائت نہیں ہوگی انہوں نے ان تمام لوگوں سے یہ کہا کہ آپ اپنی اپنی رائے دیں پھر ان چھے کے چھے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دیں اور اس کے بعد میاں نواز شریف کے خلاف عمران ہاں نے کہا کہ یہ آپ کی جو رائے ہیں نا ہومیوپیتھک مجھے رائے نہیں چاہیے میں اب اس کا خلاف سٹرونگ ایکشن چاہتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے برطانیہ کے ساتھ پوری اس پہ کریں گے کہ کس طرح نواز شریف کو واپس لائے آجائے انہوں نے اس پہ اس موقع پہ یہ کہا کہ عدالتی فیصلے چاہیے آپ کو وفود بیجیں جو بھی کریں یہ کریں اور اگر پاکستانی حکومت اس میں ناکام ہو جاتی یا کسی طرح سے نہیں لاسکتے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم وہاں پہ قانونی طریقے سے ان کی زبان بندی کرا دیں یعنی حکومت کو حکومت برطانیہ کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ کم از کم ایسی اداروں کے خلاف یا ملک دشمن تقریروں کی کو بنیاد بنا کر وزیراعظم کو وہاں سابق وزیراعظم نواز شریف کو روک دیں